بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کل ہر کوئی سنگل روم کی خواہش کرتا ہے چاہے سفر میں باہر کسی ہوتر میں رکھنے کی بات کی جائے یا پھر گھر میں رات کو سونے کی بات کی جائے ہر کوئی اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ اس کا اپنا الگ سے ایک کمرہ ہو رات اکیلے گزارنے اور اکیلے سفر کرنے کے بارے میں ہم آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بتانے جا رہے ہیں اور سات ہی سات رات کو اکیلے سونے کے نقصانات بھی بتائیں گے تو تفصیلات جاننے کے لئے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اللہ تعالی نے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت قضر علیہ السلام اور حضرت ذلکر نے ان کے سفروں کا ذکر فرمایا ہے یاد رہے کہ سفر کے دوران انسانوں کو جہاں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے وہیں پر اس کو مختلف اتار چڑھاؤ کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو بلا ضرورت سفر سے گریز کرنا چاہیے بخاری میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے آدمی کو کھانے پینے اور سونے ہر چیز سے روک دیتا ہے اس لئے جب کوئی اپنی ضرورت پوری کر چکے تو فوراں گھر واپس آ جائے یہ عام مشاہدہ ہے کہ انسان جب دنیاوی امور کی انجاندہی کے لیے سفر کرتا ہے تو بلعموم اس طرح عبادت کے قابل نہیں رہتا جس طرح حالت اقامت میں کر رہا ہوتا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسافر کو یہ بشارہ سنائی ہے اس کو اقامت کے دوران کی جانے والی عبادت کا ثواب سفر میں بھی ملتا رہتا ہے جیسا کہ صحیح بخاری میں ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر کرتا ہے تو اس کے لئے تمام ان عبادت کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے جو اقامت کے سہد کے وقت یہ کیا کرتا تھا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہے اسی طرح سے سفر میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر عبادت کی تفصیل بھی کی ہے اس سفر میں نماز کا سر ادا کرنا سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اسی طرح مسافر کے لئے دوران سفر روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے جیسا کہ صحیح بخاری میں حمزہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی میں سفر میں روزہ رکھوں وہ روزہ کسرت سے رکھا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر جی چاہے تو رکھ لیں اور چاہے تو افتار کرنا یہ تو چند احکامات ہیں جو سفر کے بارے میں حدیث میں بیان ہوئے ہیں آئیے اب بتاتے ہیں کہ اکیلے سفر کرنا کیسا ہے شاید یہ ہے کہ اکثر لوگ سفر پر اکیلے روانہ ہو جاتے ہیں انسان کو زیادہ تر کوشش کرنی چاہیے کہ سفر میں اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ساتھی موجود ہو اس کو اکیلے سفر کرنے سے ممکن حد تک گریز کرنا چاہیے کیونکہ اس بارے میں صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنا میں جانتا ہوں اکیلے سفر کی برائیوں کے متعلق اتنا علم اگر لوگوں کو ہو تو کوئی سوار رات میں اکیلہ سفر نہ کرتا اب آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ رات کا سفر کرنا کس حد تک خطرناک ہو سکتا ہے اور حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ان الفاظ میں انسان کو رات کے سفر سے متنبع فرمایا ہے رات کو اکیلے سفر نہ کیا جائے یہ بات تو عام ہے جس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں لیکن صرف عورتوں کی بات کی جائے تو ان کے لئے خاص طور پر تاقید ملتی ہے یاد رہے کہ عورتوں کو بھی کئی مرتبہ رشتہ داروں سے ملاقات علاج یا کسی ضروری کام سے سفر پر نکلنا پڑتا ہے احادیث مبارکہ سے عباد ثابت ہوتی ہے کہ عورتوں کو مردوں سے بھی کہیں بڑھ کر اکیلے سفر کرنے سے اشتناب کرنا چاہیے اس لئے کہ یہ بات فتنے کا باعث بن سکتی ہے اور ان کی عزت و ناموس کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت اپنے محرم رشتہ دار کے بغیر سفر نہ کرے اور کوئی شخص کسی عورت کے پاس اس وقت تک نہ جائے جب تک وہاں کوئی محرم موجود نہ ہو ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فلان لشکر میں جہاد کے لئے نکلنا چاہتا ہوں لیکن میری بیوی کا ارادہ حج کا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اپنی بیوی کے ساتھ حج کو جا یہاں میری بہنوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جو بے دڑک کسی بھی کام سے گھر سے باہر چلی جاتی ہیں اور محرم ساتھ نہیں ہوتا اس لئے عورتوں کو خصوصیت کے ساتھ اس بات کا اعتمام کرنا چاہیے رات کی بات تو بہت دور ہے عورت کو دن میں بھی اکیلے سفر کرنے کی اجازت نہیں سفر کے حوالے سے چند مزید ہے کامات پر بھی ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو اکیلے رات بسر کرنے کے بارے میں بتاتے ہیں اس حوالے سے عبداللہ بن عمر سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنہا رہنے سے منع فرمایا یعنی نہ تو آدمی رات تنہا بسر کرے اور نہ تنہا سوئے اور نہ تنہا سفر کرے لیکن اس کے باوجود ہم میں سے اکثر لوگ خاص طور پر اور جوان اس بات پر اسرار کرتے ہیں کہ ان کا اپنا کمرہ ہو جہاں وہ اکیلے ہوں اور انہیں دن رات کی تنہائی میسر ہو اہل علم نے رات اکیلی گزارنے کی ممانت کی ہے اور اس کی بہت سی حکمتیں بیان فرمائی ہیں جن میں سے چند یہ ہیں تنہا نہ رہا جائے تاکہ شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہا جا سکے کیونکہ انسان تنہائی میں زیادہ انسانی وسوسے میں مبتلا ہو جاتا ہے اس طرح یہ بھی خدشہ ہو سکتا ہے کوئی شخص کسی بھی طرح کی وحشت محسوس نہ کرے یہ بیانک حقیقت ہے کہ تنہائی میں کسی دشمن یا ناگہانی آفت سے محفوظ رہنا مشکل ہو سکتا ہے تنہائی میں کسی بھی اچانک بیماری مسئیبت کی صورت میں ہو تو کوئی نہ کوئی پریشانی ہو سکتی ہے یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نصیت پر عمل کرنے میں خیر ہے بغیر یہ سوچے کہ اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے مسلمان کو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیت پر عمل کرنا چاہیے اس میں اس لیے بہتر ہے یاد رہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ضعیف اور کمزور بنایا ہے رات کا وقت اور اس پر کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی آ جائے اور کوئی مدد کرنے والا نہ ہو تو خود ہی سوچ لے کہ اس کا کیا حال ہوگا تو ناظرین یہ تعلیمات نبوی سفر کے بارے میں اور رات اکیلے بسر کرنے کے حوالے سے ہمیں چاہیے کہ ان تعلیمات پر عمل پیرا ہوں مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کرنے کیجئے موسیقی موسیقی